مرادباد کے منجولہ تھانا چیتر کے جہنتی پور میں ایک گھر میں سیکس ریکٹ چل رہا تھا سیو سیو لائنس کی ٹیم نے انجیو کی سوچنا پر پولیس بل کے ساتھ شاپے ماری کر اس کا کلاسہ کیا موقع سے دو نابالک لڑکیوں کو ریسکیو کیا گیا دو آروپیوں کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے حالانکہ سیکس ریکٹ چلانے والی محلہ اور اس کے گرگے موقع سے بھاگ نکلے پولیس ان کی تلاش میں جٹی ہوئی ہے سیو سیو لائنس آشتوش تیواری نے بتایا کہ پریاغ راج کے ایک انجیو فریڈم فرم کو سوچنا ملی تھی کہ منجولہ تھانا چیتر میں دہ ویپار چل رہا ہے سوچنا کے بعد انجیو سے جڑے بریلی نیواسی ریمن جون اور سہارنپور نیواسی انجنا رانی نے ایس پی ٹرافیک و ایس پی کرائیم اشوک کمار کو اس کے جانکاری دی ایس پی کرائیم نے ایس پی سٹی اکلیش بھدوریا کو اس سیکس ریکٹ کی جانکاری دیتے ہوئے سیو سیو لائنس کے نیترت میں ایک ٹاسک فورز بنا دی انجیو نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ منجولہ کے جہنٹیپور میں شبانہ نام کی ایک مہلہ یہ سیکس ریکٹ چلا رہی ہے اس سوچنا کے بعد شنیوار دیش شام سیو سیو لائنس آشتوش تیواری کے منجولہ تھانا پولیس اور انٹی ہیومن ٹرافیکنگ یونٹ کی ٹیم کے ساتھ شاپیماری کی پولیس ٹیم کے پہنچتے ہی جہنٹیپور گلی نمبر چھے کے اس مکان میں افراد تفریح مچ گئی پولیس نے اس مکان کے چھت سے دو لوگوں کو دبوچ لیا موقع سے شراب کی بوتلیں اور آپتی جنک سامگری بھی برامت کی گئی اسی مکان سے پولیس نے دو نابالک لڑکیوں کو بھی ریسکیو کیا برامت کی گئی لڑکیوں میں تیرہ ورشی لڑکی بیہار کے پرنیاں زلی کے رہنے والی ہے جبکہ بارہ ورشی دوسری لڑکی جہنٹیپور علاقے کی ہی ہے نابالک لڑکیوں نے پوچھتات میں بتایا کہ شبانہ نام کی ایک محلہ سیکس ریکٹ کا سنچالن کرتی ہے گراہکوں کے سامنے شراب کے ساتھ ہی نابالکوں کو بھی پروستی ہے ہتھے چڑے دو آروپیوں میں ایک سنبھل کے حضرت نگر گھڑی نواسی سرفراز اور دوسرا بلاری کے سنبھل روڈ اسٹیپ فریدپور نواسی ارمان اور فشوکت علی ہے سیو سیویل لائنس نے بتایا کہ آروپیوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے موقع سے فرار سیکس ریکٹ کی سنچالکہ کی بھی تلاش کی جا رہی ہے پکڑے گئے دونوں آروپیوں کو آج نیالے کی سمکش پیش کیا گیا جہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے ایس پی ٹرافک و ایس پی کرائم برانچ اشوک کمار نے ہمارے کرائم ریپورٹر خالد قان کو بتایا کہ سیکس ریکٹ چلانے والے اس گینگ میں شامل سنچالکہ سہد سبھی لوگوں کو جلدی گرفتار کر لیا جائے گا اس کے لیے الگ الگ ٹیموں کا گٹھن بھی کر دیا گیا ہے جس میں زلے کے تھانوں میں تینات کرائم برانچ یونٹ کے تیز ترار پولیس کرمیوں کو لگایا گیا ہے